نبی کسے کہتے ہیں نبی اللہ تعالیٰ کے لئے بندے ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اتڑتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے نمبر ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ وان نمبر دو حضرت قاسم رضی اللہ وان نمبر تین حضرت ابراہیم رضی اللہ وان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کا بچپن اور جوانی ازدواجی زندگی نبوت و حجرت غزوات و فتوحات میراج اور فتح مکہ اور آپ کے عفو درگزر اور حضرات صحابہ و اہل بیت سے متعلق مختلف سیکڑوں سوالات کی روشنی میں تین دن تک الفلاح اسلامک اکیڈمی نجیب آباد میں اسٹوڈینٹس کے درمیان سیرت کمپٹیشن جاری رہا آج پوزیشن لانے والے اسٹوڈینٹس اور ان کے اساتذہ کو ترافی سے نوازا گیا مسابقے کی چند ہلکیاں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سامعین کرام ایک مسلمان اور مؤمن کے لیے اپنے آپ کو جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا وہ اپنے ایمان و اسلام کو ہرگز نہیں جان سکتا اسی نکتے اور فلسفے کے تحت ہمارے یہاں الفلاح اسلامک اکیڈمی نجیب آباد میں اکیڈمی کے شعبہ دینیات کے تحت ہر سال اسٹوڈینٹس کے درمیان سیرت کمپٹیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایک بچے اور بچوں کے واسطے سے پیرنٹس تک پہنچ جائے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں آپ سب کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ محسین انسانیت ہیں آپ نے مذہب کی تفریق کے بغیر انسانیت کی خدمت کا حکم دیا اور خود کر کے دکھائی آپ نے عفو درگزر اور معافی کی ایسی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا جن کی نظیر پیش کرنے سے قاسر ہے اگر آج سب ہی آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے اسی مقصد کے تحت مسابقے کا یہ پروگرام ہر سال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو آقا کی سیرت پر چلنے والا بنائے آمین نبی کسے کہتے ہیں نبی اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اترتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے نمبر ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ وان نمبر دو حضرت قاسم رضی اللہ وان نمبر تین حضرت ابراہیم رضی اللہ وان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی نمبر ایک حضرت زینب رضی اللہ عنہ نمبر دو حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ نمبر تین حضرت امہ کلسوم رضی اللہ عنہ نمبر دار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت چالیس سال کی عمر میں ملی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانتدار کہتے تھے جن لوگوں پر نبی بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے ان لوگوں پہ نبی بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو اس نبی کی امت کہا جاتا ہے سبش کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام کرما میں پیدا ہوئے دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارے ہرامے کیا کرتے تھے غارے ہرامے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے میں ہجرت فرمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی لول کے مہینے میں ہجرت فرمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے آپ کی پرورش کی ان کا نام کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاجہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی ان کا نام عبو طالب ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیل اول کے مہینے میں مطابق سن 571 پیر کے دن مکہ شہر میں پیدا ہو زمزم کے کوئے کا کس نے پتہ لگایا زمزم کے کوئے کا عبد المطلب نے کوشش کر کے پتہ لگایا بچوں کی پرورش سے متعلق مکہ کا کیا رواج تھا دین کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو کیا کہتے ہیں دین کے خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو پیجرک کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سندہ سہری میں کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے موسیقا مواخات کا کیا مطلب ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجین وانتار میں مواقات قیم کی یعنی مہاجین وانتار کو ایک دوسرے قابائی بنایا انسار نے مہاجین کے ساتھ کیسا سلوک کیا انسار نے ان کو رہنے کے لیے گھر دیئے شادی اور بیعہ کرایا کاروبار میں شریک کیا اور ان کو ہر بات میں اپنے سے زیادہ سمجھنے لگے اللہ تعالی نے بھی ان کی تعریف فرمائی ہے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے کتنے دشمن تھے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے تین دشمن ہو گئے کفار یا یہود اور منافقین منافق کون تھے اور وہ کیا کرتے تھے منافق وہ لوگ تھے جو ظاہی میں کلمہ پر کلمسلمان ہو گئے تھے لیکن اندرونی طور پر وہ مسلمانوں کے ساتھ بڑے مقالف دشمن تھے والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام پاپ ماں ہے موسیقا 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 اپنا کچھ سمان لیا اور کمر پہ تیرو کمان لٹکائے اور روانہ ہو گئے راستے میں اعلان کرتے گئے جس کو اپنے بچے عطیمی کرانے ہو اور جس کو اپنی بیویاں بیویاں کرانے ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے کس کی مزاز تھی جو عمر کے مقابلے میں آتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا زید بن سانہ کا واقعہ سناؤ زید بن سانہ ایک یہودی تھا ایک باروزور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرض لیا اور زیدہ کرنے کی ایک تاریخ تھا کی مگر وہ تاریخ سے پہلے ہی مانگنے آ گیا اس نے بری محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گربان پکا اور آپ کو برا برا کہنے لگا آپ کو برا برا کہنے لگا کہ تم تال مٹول کر کے میری رقم مال لوگے اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سخت حصہ آیا بولے اوہ اللہ کے دشمن تو اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی بوری بات کیسے کہتا ہے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے عمر تمہیں چاہیے تاکہ تم کہتے تم مجھ سے کہتے کہ قرض ادا کرو اور اس سے کہتے کہ سلیقے سے تقاضی کرو اے عمر اسے لے جاؤ اور جتنا اس کا قرض بنتا ہے اس کی سے دے دو اور تم نے جو اس کو دھمکایا ہے اس کے بدلے سے بھی سا خجورے اور دو سا ایک وزن ہوتا ہے اور تقریباً سوا تین کلو کا ہوتا ہے شاب بش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلا کام کیا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلا کام مسجد بنوانے کا کیا خلیفہ ہونے کے بعد ایک چھوٹی لڑکی سے کیا گفتگو ہوئی خلیفہ ہونے کے بعد ایک چھوٹی لڑکی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب تو آپ خلیفہ تو المومنین ہو گئے میری بکریہ کون دیکھے گا آپ نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو میں ہی دیکھوں گا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن جمع کرنے کی درخواست کی حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن عبی وکاس رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے بڑے لوگوں کے علاوہ بہت سے بہت سے لوگ یعنی بہت سے مانیا اور لوگ یعنی ایسے مرد اور ایسے عورتیں جو دوسروں کے قبضے میں تھی جب سچا دین ان کی سوچ میں آ گیا تو مجبور ہونے کے باوجود بھی مسلمان ہو گئے دین کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو کیا کہتے ہیں دین کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو حجرت کہتے ہیں مانے میں فقراء کو گلہ دینے کا واقعہ بیان کیجئے ایک مرتبہ حضرت ابو بغر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں سخت کہت پڑا لوگ بہت پریشان تھے ایک دن حضرت ابو بغر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج شام تک اللہ تعالی تمہاری پریشانی دور کر دے گا اس دن صبح صبح رہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک ہزار تجارتیوں اٹ گئے ہوں اور گلوں سے لدے ہوئے آئے مدینہ منورہ کے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس خریداری کے لئے پہنچیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے ایک روپیہ مال کی گیمہ دس روپے مل رہی ہے کیا تم اتنا دے سکتے ہو تاجروں نے انکار کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے سب والا ہوتوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے فقراء کو دے دیا ماشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کس سن ہجری میں خلیفہ منتخب ہوئے محرم کی دیجی تاریخ پہتیس ہجری میں مسجد نبی میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ و بباک اس طرح آپ مسلمانوں کے تیجے خلیفہ منتخب ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خلیفہ منتخب کرنے کے لئے مدینہ منورہ میں گھوم فر کر کیا کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں گھوم فر کر خوب مشورہ کیا اور یہ راہ مشورہ تین دن تک چلتا رہا بالاخر انہوں نے تمام مسلمانوں کی راہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب کر لیا مدینہ منورہ میں اسلام کب پھیلا مدینہ منورہ میں اسلام حجرت سے دو سال پہلے پھیلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شہر میں کس دن داخل ہوئے مسلمان سب سے پہلے حجرت کر کے کہاں گئے مسلمان سب سے پہلے حجرت کر کے ملک حبشہ گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کچھ کارنامیں بتائیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں بہت سے کارنامیں انجام دیئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے ملک فتح ہوئے گزنی اور قابل بھی فتح ہوا پچھم کی طرف ایک بڑا ملک تیونس بھی اسلامی حکومت کے تحت میں آ گیا وہ علاقے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو چکے تھے بعض علاقے والوں نے وہاں پھر پھر سے بغاوت کر دی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو پھر سے فتح کر لیا آٹھویں کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈینٹس اور ان کے استاز کو ٹروفی دیے جانے کا خوبصورت منظر